بٹی صاحب آپ کی کیا رائے اس سارے معاملے پہ؟ کیوں روزائن کیا؟ دیکھئے مجھے تو میں ابھی میں اور مظہر بھائی پہلے بھی ایک پروگرام میں تھے میں نے تو مجھے تو جسٹس مزاہر علی اکبر نکوی کے استیفے پر بھی حرانی ہوئی بڑے اہم فیصلے انہوں نے کیے دبانگ جائیت تھے التاف سینبالی پابندی پرویز مشرف کی سزا ختم ان کے خلاف دس شکایتیں تھیں اساس سے ذرائع آمدن سے زیادہ آر ڈیو بھی آئی گھر پلاٹس لیکن مجھے توقع نہیں تھی وہ استیفہ دے دیں گے اور ان کے جب لوگوں سے قریبی ذرائع سے فیملی سے بات ہوتی تھی وہ کہتے تھے سب غلط ہے اور یہ انتقامی کاروائی ہیں اور پھر وہ اچانک استیفہ دے گئے اس سے یہی ایک تاثر ابرہ کہ شاید وہ فیس نہیں کر پا رہے تھے یا الزامات ثبوت بہت جانتا تھے جسٹس اجازو لحسن صاحب کا تو حیرت تنگیز ہے حیران کرنے جیسے آپ نے کہا ہے کہ وہ اب دس مہینے بعد وہ چیف جسٹس بننا تھا انہوں نے اب اس میں بہت ساری کی جا سکتی ہیں باتیں کی جا سکتی ہیں کہ ان پر کوئی پریشر تھا ان کے خلاف کوئی ریفرنس آ رہا تھا کچھ ایسا تھا جس کا مسامل نہیں کر پا رہا تھا بھٹی صاحب یہ تو میں آپ کو مسئل سے بتا رہا ہوں ریفرنس تو آ رہا تھا جی 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 کچھ ایسا تھا حالات ایسے تھے مصطفی ہو گئے اور ایک یہ بھی ہے کہ مزاہر علی اکبر نکوی پر اختلافات تھے چیف جسٹس یا سپریم جوڈیشنل کانسل سے تو اس وجہ سے بھی ایک استیفہ کی وجہ بنی ہو لیکن یہاں میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ اگر مزاہر علی اکبر نکوی صاحب نے صرف اس وجہ سے استیفہ دیا ہے کہ وہ بیسیت جج نہیں سامنا کر پا رہے تھے اور اجازو لحسن صاحب نے اس وجہ سے استیفہ دیا ہے کہ وہ بیسیت جج سامنا نہیں کرنا چاہ رہے تھے تو ان کی تحقیقات ہونی چاہیے رکنی نہیں چاہیے یہ استیفہ سے بات ختم نہیں ہونی چاہیے لیکن یہ بھی ذنوں میں رہنا چاہیے کہ پچھلے سال بھر سے ان ججز کے خلاف جو ایک منظم مہم چلی کردار کنڈیکٹ خاندانوں تک پات پہنچی متصف جج سالشی جج عمران خان کے سہولتکار جج عمران ایماندار جج نہیں عمراندار جج اور اس طرح کے اور بہت ساری سیاسی جلسوں میں ہوئی جس پہ توہینی عدالت لگنی چاہیے تھی نہیں لگی وہ بھی پریشر ہو سکتا ہے اور اگر ہم اس کو ان کے فیصلے ہیں اس میں ظاہر ہے آج تو پینامہ لیگس ہی جرم ہو گیا ہے پینامہ لیگس کے میرا خیال سے کچھ ارسے بعد میں آپ سے اگلے راون پوچھو با کے نواز شریف صاحب کتنے خوش ہوں گے آج اس فیصلے سے یہ آپ کا پوائنٹ آگیا آپ بھی سمجھ ہی کوشش کر رہے ہیں لیکن بٹی صاحب صرف تھوڑا سا اس میں میں آپ سے حد درجہ عدب کے ساتھ اختلاف یہ کروں گا کہ جس وقت عمران خان کے حوالے سے ان پر دباؤ ڈالا جارہا تھا اس وقت تو ریزائن کیا نہیں تو آج ریزائن کرنے کی وجہ سمجھ نہیں آ رہی مزر صاحب آپ کی رائے میں ایک ہوتا ہے کانشنس کے تحت آپ ریزائن کرتے ہیں جیسے کہ ہم جانتے ہیں کافی جزیس نے یہاں پہ کیا بھی ایک نام تو میرے آگیا تھا ذہن میں جو میں نے بتایا آپ کو لیکن یہ ریزیکریشن کیا ہے کہ آٹھ بھی انہیں بعد وہ جج بننے لگے ہیں جسٹس آہ جازو حسن صاحب آپ کے رزیق کیا وجہ ہو سکتی ہے شکریہ کامران دیکھئے جیسے آپ نے مثال دی جسٹس دوراب پٹیل کی جسٹس دوراب پٹیل یا جسٹس فخر الدین جی ابراہیم یہ وہ لوگ تھے جن پر پریشر یہ تھا کہ آپ پی سیو کے تحت حلف پی سیو کے تحت حلف لے لیں اور انہوں نے انکار کر دیا اور دوراب پٹیل صاحب تو اس فخر سینئر موز جج تھے انہیں چیف جسٹس ان کے خلاف کبھی بھی ان کے فخر الدین جی ابراہیم ایون اس کے بعد بھی کبھی بھی ان پہ ایک آواز بھی نہیں اٹھائی گئی کسی طرح کی اور دوراب پٹیل وہ جج تھے جنہوں نے سپریم کورٹ میں بکٹو کی پاسی میں ان تین ججز میں شامل تھے جنہوں نے ڈیسنٹ کیا تھا اس سے اختلاف کیا تھا دیکھیں ہماری یہاں پچھلے چند سالوں میں اتنی زیادہ جوڈیشری پولرائز ہو گئی ابھی آپ خود نے کہا کہ اگر کسی جج کے استعفے پر کوئی سیاستدان خوش ہوتا ہے کسی جج کے استعفے یا اس کے کسی فیصلے پر کوئی اور سیاستدان خوش ہوتا ہے تو یہ میرا خیال ہے ہماری پولٹیکل اور جوڈیشری ہسٹری کے علمیے ہیں اور جوڈیشری کو دیفنیٹلی جہاں اور بعضی باتیں ہیں اس چیز کو ضرور دیکھنا چاہیے کہ دیشوڈ ناٹ بی بلیم فور پولٹیسائیزیشن اور پولرائزیشن یہ جوڈیشری کے لیے بہت بڑا ٹیسٹ ہو گیا لیکن مذر صاحب جس وقت یہ سارا کچھ ہو رہا تھا مذر صاحب میں آپ کی توجہ درانا چاہتا ہوں جس وقت عمران خانہ بھی جیل نہیں گئے تھے ایک نون لیگ نے برپا کیا ہوا تھا کہ جی عمران دار جج ہے یا عمران لود جج ہے پتہ نہیں کون سے جج ہے دوسری طرف بندیال صاحب کے خلاف بھی پاکستان تیریکن صاحب جس دن وہ کوٹ کھلا اس دن ہوئی تھی اس وقت تو ان ججز نے ریزائن نہیں کیا جب بڑا پریشر کا دور تھا اس وقت اگر ایک تو میرے ریزن بتایا ہے کہ شاید ان کے خلاف کو ریفنس آئین لگا تھا اور کیا وجہ ہو سکتی اگر یہ وجہ نہیں ہے اجازہ حسن صاحب کی دیکھیں دیکھیں کامران یہ جو عمران دار عمران دار یہ ساری چیزیں تو چلیں سوشل میڈیا پہ رہتی ہے نا لیکن اگر ریفرنس ہے آپ کے خلاف اور آپ ریفرنس کی وجہ سے ریزائن کر رہے ہیں اور کھڑے نہیں ہو پا رہے اپنے اس پوزیشنز پہ یا آپ کو آپ کے سامنے کچھ شواید ایسے رکھ دیے گئے ہیں ریفرنس بھیجنے سے پہلے جس نے آپ کو نظر آئے کہ کہیں نہ کہیں آپ پھس رہے ہیں تو اور سامنے جو سپریم جیڈیشل کونسل ہے وہ بلکل مختلف انداز میں چیزوں کو دیکھنے والی سپریم جیڈیشل کونسل ہے تو میرے خیال ہے اس پہ فائٹ آؤٹ کرنا چاہیے تھا اگر وہ سمجھتے تھے کہ یہ ان کے خلاف سارے الزامات بلکل غلط ہیں بے بنیاد ہیں تو کھڑے ہوتے اگر آپ نے استفاہ دے دیا چلے استفاہ دے کے چلے گئے نا اب بتائیں نا کھل کر کہ کیا چیزیں تھیں اسی طریقے سے ان کے خلاف جو الزامات تھے ان کی پوری تحقیقات ہونی چاہیے بلکہ ایون مزارن نکوی صاحب کی کاروائی تو نہیں رکھ رہی ان کی استفاہ کے باوجود کاروائی نہیں رکھ رہی چیف جیسٹس کہہ رہے ہیں کہ جی اس پہ تو کاروائی ہوگی اس لیے کہ کامران اصل چیز یہ ہے کہ اگر دیکھیں سپریم کورٹ آپ کی عالی ترین عدالت ہے اگر عالی ترین عدالت پہ عالی منصف پہ بیٹھے ہوئے ہمارے منصفوں کے بارے میں بلکہ ٹھیک سر آئے گی ویڈیو میں بتا رہا ہوں ایک ریفرنس عورت یہ آ رہا ہے میرے ہاتھ میں ہیں یہی میں کہہ رہا ہوں یہی مجھے پتہ ہے تو ہماری ہاں اغدار تو وہاں سے شروع ہوتی ہیں بلکہ ٹھیک بدقسمتی سے اغدار اور اختدار میں ہماری ہاں سر آپ کا پوائنٹ بلکل آ گیا گیپ آ گیا ہے بلکل آ گیا میں لوگوں کو بتا دوں کہ اسلامباد میں تو وہ کام چل رہا ہے کہ کسی کا نام لیے بغیر کسی عہددار کا یا شعبہ کا نام لیے بغیر کہ آپ پلوٹ لیتے ہیں اسلامباد میں جو نون کمرشل پلوٹ ہوتا ہے اس کے بعد اپنے عہدے کی سپریورٹی کے اوپر یا دباؤ کے اوپر جو ہے جو کہ آپ کا منڈیٹ نہیں ہے آپ سی ڈی اے سے دباؤ کروا کے اس کو کمرشل کرواتے ہیں وہ ایک کنال یا دو کنال کا پلوٹ جو ہے وہ کمرشل ہو کے کروڑ سے عرب تک پہنچ جاتا ہے اور یہ پاکستان میں ہو رہا ہے اور انہوں کو پوچھنے والا ہے کیونکہ افسوس کی بات ہے کہ جو ریفرنسز ہم دیکھ رہے ہیں اتنے آلہ پائے ججز کے اوپر تو اب بندہ کوئی کیا کہے مزارل نقوی صاحب کی مثال لے لیں ان کے بیٹوں کے پر جو الزامات ہیں جس پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کو کون سے پلوٹ کہاں سے آئے یہ کوئی جواب تو نہیں ہے یہ تو افتخار چودری صاحب نے یہی وجہ ہے کہ کوئی ریفرنس آنے والا تھا یا کوئی وجہ اس سے بھڑ کر آئے کوئی دباؤ تھا یا کوئی پروٹیس کیا انہوں نے موجودہ سپریم کورٹ کی فنکشنی پر کیوں رزائن کر دیا چیف جسٹس بننے والے تھے کامران بھائی آپ ایکسپریس میں شو کرتے تھے جس دن چیف جسٹس افتخار چودری کے بیٹے کا کیس چل رہا تھا اور شیخ اکرم صاحب بھی آپ کے ساتھ اور میں بھی شو میں تھا تو میں نے یہ فکرہ کہا تھا کہ لگتا ہے کہ ہائیڈرولک ان کے گھر میں ہے جہاں پہ وہ آتے ہیں تو گھر میں ٹیوٹا گار نظر آتی اور جو بڑی گاڑیاں جس کے ریفرنس ہیں بیٹے کی وہ شفقت پدری سے نظر نہیں آتے تو وہ گھبرا گئے تھے شیخ اکرم صاحب کہ تم خراب کرو گے آپ کے شو میں بھی اور اپنے دفتر ایکسپرٹس میں بھی میں نے بار بار کہا کہ اجاز الحسن صاحب ان کی موجودگی میں آج بہت تھیرو بنیں گے لوگ ریٹائرمنٹ ان کے ریزائن کے بعد کہ انہوں نے امتیاز تاجور کو لاہور بلایا جو ڈپٹی چیرمن نیب تھے اور کہا کہ چودری کمر زمان چیرمن نیب کو میسج دے دو کہ تمہیں توہین عدالت میں بلاؤں گا سنے بغیر نوکری سے نکالوں گا اور جیل بھی بھیجوں گا اگر ہمارے ریفرنس جو جی آئی ٹی کے جس کے اوپر بے شمار پروگرام نہیں ہوئے وہ والیوم ٹین میں نکال لیں یہ یادو لیسل صاحب نے کہا تھا کچھ نہیں کچھ نہیں چھیڑنا ایک منٹ میں بات کوئی کر دیں انہوں نے کہا تھا کہ کچھ نہیں چھیڑنا اور ان کو فارورڈ کر دو یہ تھی دو سو ایک سے دو سو تین آرٹیکل اسلامباد ہائی کورٹ کے جرسڈکشن میں مداخلت اور جو بات آپ ریفرنس کی کر رہے ہیں وہ اسی سے مطالق ایک نمبر ٹو کی بات ہے جہاں سارے سیڈیے کے کیس ہی لگتے ہیں وہ بالکل آیا کڑا ہے یا ریزائن آیا کڑا یا ریفرنس آیا کڑا ہے بالکل پائپ لائن میں اشارہ دستور